تم نے اپنے بھائی سے میری شکایتیں لگائیں اتنا برسے ہیں وہ مجھ پر جیسے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں اس کے گھر چلی گئی تھی جبکہ جا سکتی ہوں میں میری بیٹی کا گھر ہے حق بنتا ہے میرا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے بھائی سے کسی قسم کے کوئی بات نہیں کی بس فاتح اتنی معصوم تم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو سب کے سامنے تو تم ایسے رہتی ہو جیسے تمہارے موں میں زبان ہی نہیں لیکن پیچ پیچھے تم میری چوگلیاں لگاتی ہے شہود مجھ پہ اتنا ناراض ہوئے ہیں اور یہ تم سب کچھ اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ شہود میرے اور میری بیٹی کے مزید خلاف ہو جائے یہ کیا شور مچ رہی ہیں کچھ نہیں ہمجے وہ بھائی کو بس غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں حرف بحرف ٹھیک کہہ رہی فاطمہ نے میری شکایتیں کی ہیں شہود سے اتنا برسے ہیں وہ مجھ پر ہمہ آپ تو سب کو سبق دیتی ہیں نا کہ ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی چاہیے اپنی بیٹی کو نہیں سکھائی آپ نے اے با بس فائزہ بہت بولنی تم کسی نے تمہاری شکایت نہیں کیے شہود سے میرا بیٹا تو پہلی اتنا بے سکون ہے اور انہی باتوں کی وجہ سے ہم اسے مزید پریشان نہیں کر سکتے اور ایک بات سنو اگر اس نے تم سے کچھ کہا ہے نا میں ضرور پوچھوں گی اس سے جا کر گھر کا رہسہ سون برباد ہوا جا رہے چیہ مجھے ضرور پوچھئے گا شہود سے تاکہ ہمارے اختلافات اور بڑے اور جھگڑا ہوا ہمارے درمیان ارے فاطمہ سمحلو خوب جانتی دو انہوں فائزہ کا غصہ بے شک میں مجھ پر غصہ کریں مجھے برا نہیں لگ رہے لیکن جوٹے مجھے مجھ پر اچھا بات کیا ہوں فائزہ کی تو بہی مشہدے تو چہوڑی اوپر سے سینہ زوری اچھا چکو جا بچمن میں ہی امی کی ڈیٹ ہوگئی تھی باپا چل بسے دو بڑے بھائی تھے بہت خیال رکھتے تھے پیار کرتے تھے لیکن بھابیوں کو برداشت نہیں ہوگا تھا پتہ ان کی تیر مہجودگی میں بھابیاں جی بھجی تانے کستیں تھیں منہوس ماں باپ کو کھا گئی بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن میں نے کبھی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کی گھر کا محول خراب نہ ہو جائے پتہ ہے گل بھابیوں کے یہ تانے کستیں کے باوجود میں نے کبھی اپنے دل پہ یہ بات نہ سوائی کی کیونکہ مجھے اللہ پہ حقیقت ہے کہ قسمتیں تو وہ بناتا ہے اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری لئے کتنا اچھا کیا اتنا اچھا شوہر اتنا اچھا سسرال آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بھابی بچپن سے یہ حساس کہ میرے اپنے باپ نے مجھے اون کرنے سے انکار کر دیا صحیح زندگی نالہ کے خرمے کی جاری معمونی کے فالت کی اس مہلی نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھے کہ اب یہ یہ سب خوصلہ نہ ہارو گو اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی عزماتا ہے تم فکر نہ کرو دیکھنا تمہیں کتنی خوشنا ملیں گی اچھا گھر اچھا میاں اور چہانی والا سسرا ملے گا کیا سمجھا مل گیا بھائی نوفل بھی ٹھکرایا ہوا اور ان کی احالات بھی ایسے ہی ہیں تو دونوں کی جوڑی تو پرفیکٹ رہی مامی آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی پچھے زیب نہیں دیتی اور انہیں زیب دیتا ہے کہ نوفل کے ساتھ بائیک پہ بیٹھ کر گھومتی پھرتی پھرے شرم ہے ابھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ارہے لحاظ ہی کر لیتے خزن کا منگیتر تھا وہ رکھو میری بات سنو گل آپ نے بہت غلط بات کی ہے اور اگر وہ نوفل کے ساتھ بیٹھ کے چلی بھی گئی تو کیا حرج ہے سکتا نوفل اب آپ کی بیٹی کا منگیتر نہیں رہ تو آپ کو اعتراض نہیں مانا چاہی اعتراض کرتی میری جوتی میڈو کوئی اعتراض وہ اعتراض نہیں ہے اور ویسے بھی انہیں فل کے ساتھ ایسی ہی لڑکی سوک کرتی ہے یتیم یسیر مسکین سی جس کو بائیک بھی جہاز لگے